دوستو آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سوہاگین مہلاؤں دوارہ وشیش دن کے علاوہ دھرم شاستروں میں ان کے بال دھونے کو نشید مانا گیا ہے سب تا کہ کچھ وشیش دن یدی سوہاگین مہلائیں اپنے بال دھوئیں تو ان کے پتی پر باتھائیں آ سکتی ہیں یہاں تک کہ آپ کی سنتان اور پریوار کو بھی کشت ہو سکتے ہیں تو آئیے آپ بھی جانے کی کس دن سوہاگین مہلاؤں کو بال دھونے سے بچنا چاہیے دوستو چاہے مر چانا لیکن سوہاگین مہلائیں اس دن بال کبھی نہ دھوئیں نہیں تو آپ بہت پچتا ہوگے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ سوہاگین مہلائیں بنا بال دھوئے بھی کیسے ورد کر سکتی ہیں یا کسی بھی پوجہ میں شب کارے میں شامل ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہم جانیں گے کہ مہلاؤں کی کچھ ایسی کلتیوں کے بارے میں جس سے گھر میں آتی ہے بربادی تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو نمبر ایک بودھوار بودھوار کے دن وشیش کر کوواری لڑکیوں کو بال نہیں دھونا چاہیے یدی کوئی کوواری لڑکی بودھوار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے بھائی پر کوئی بڑی آفت آ سکتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لیے جتنا سمبھ ہو سکے بودھوار کے دن کوواری لڑکیوں کو بال دھونے سے بچنا چاہیے نمبر دو بھرہسپتیوار یدی کوئی سوہاگین مہیلا بھرہسپتیوار یعنی گروہ وار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے پتی کی آیو گھٹتی چلی جاتی ہے سوہاگین مہیلاوں کو بھول کر بھی بھرہسپتیوار کے دن بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی بھرہسپتیوار کے دن ناکن اور بال آدھی کاٹنے چاہیے ایسے میں آپ کو بھرہسپتیوار کے دن گھر میں پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی برسپتیوار کے دن کپڑے عادی دھونے چاہیے اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کے پریوار پر بہت بڑی وپدہ آ سکتی ہے نمبر تین سوموار یدی کوئی شادی شدہ مہیلہ سوموار کے دن بال دھوتی ہے تو اس کی بیٹیوں اور بیٹوں پر کوئی بڑا سنکٹ آنے کی سمبھاونہ بنی رہتی ہے پریوار کو کسی بڑے عارتک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں شادی شدہ مہیلہوں کو سوموار کے دن بھی بال کبھی نہیں دھونے چاہیے پریوار کو سنکٹوں سے بچانے کے لیے مہیلہوں کو ان نیموں کا پالن اوشیہ ہی کرنا چاہیے آئیے اب جانتے ہیں کہ کس دن مہیلہوں کو بال ضرور دھونے چاہیے دوستو شکروار کے دن مہیلہوں کو بال ضرور دھونے چاہیے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور آپ کے گھر میں سکسمرد ہی بڑھتی ہے جو سوہاگین مہیلہیں شکروار کے دن بال دھوتی ہیں ان کے پتی جلد ہی دنوان بنتے ہیں دوستو اگر کسی کارن ورشہ بال نہ دھو سکے اور ایسے میں آپ کو کسی بھی شبکارے میں یا کسی پوجہ پارٹ میں شامل ہونا ہو تو بینہ بال دھوئے بھی آپ ہو سکتی ہیں کسی بھی شبکارے میں آپ شامل ہو سکتی ہیں بس اس کے لیے سوہاگین مہیلہوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مانگ میں سندور لگائیں اور اسے آپ کسی بھی پوجہ میں دھارمک پوٹر کارے میں بینہ بال دھوئے بھی شامل ہو سکتی ہیں حالانکہ پورشوں کے لیے دھارمک کارے میں شامل ہونے سے پہلے بال دھونا آوشک ہے دوستو مہیلہوں کے مانگ کے حصے کو گنگا ستھان مانا جاتا ہے شاستروں میں اسے بہت پوٹر مانا جاتا ہے اس ستھان کو سوہاگین مہیلہوں کی جیون میں بہت خاص ماتب ہوتا ہے مانگ میں سندور لگا کر مہیلہیں ماں پاروتی کو سممان دیتی ہیں اور ایسے شادی شدہ مہیلہوں پر ماں کا عشیرواد صدیب بنا رہتا ہے لیکن دوستو مانگ میں سندور لگاتے سمیں مہیلہیں کچھ ایسی گلتیاں گر بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس کا فل نہیں مل پاتا بلکہ گھر میں برباد ہی آنے لگتی ہے ایسے میں پتی پتنی کے بیچ کلیش بڑھنے لگتا ہے آئیے جانتے ہیں سندور لگاتے سمیں آپ کو کیا گلتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے نمبر ایک کچھ مہیلہوں کو سندور لگانے میں بہت شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے سندور کو مانگ میں چھپا لیتی ہیں لیکن جو مہیلہیں اپنے سندور کو مانگ میں چھپا لیتی ہیں یا تھوڑا سا سندور لگاتی ہیں ان کے پتی کو سماج میں مان سمان نہیں ملتا نمبر دو جو مہیلہیں سندور زیادہ لمبا لگاتی ہیں ان کے پتی کو سماج میں ایمان سمان خوب ملتا ہے ہر طرف ان کے پتی کی عزت ہوتی ہے اور ان کے پتی اپنے لکشے کو پرابط کرنے میں سفل رہتے ہیں اس کے علاوہ مہیلاؤں کو سندور لگاتے سمیں پہلے اپنے سندور دانی کو ماتھے سے لگانا چاہیے اور اس کے بعد سندور لگانا چاہیے نمبر تین سوہاگین مہیلاؤں کو ہمیشہ ناک کی صد میں ہی سندور لگانا چاہیے کچھ مہیلائیں ٹیڑی مانگ نکال کر سندور لگاتی ہیں جو بلکل ہی غلط ہے ایسی مہیلاؤں کے پتی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنے لکشے کو پرابطن نہیں کر سکتے نمبر چار مہیلائیں اس بات کا بے حدی خیال رکھیں کہ بینا سنان کرے کبھی نہ سندور لگائیں اور نہ ہی کسی مہیلہ سے سندور لگوائیں جب بھی آپ سندور لگائیں تو ماتا پاروتی کا دھیان کرتے ہوئے سندور لگائیں کیونکہ ماتا پاروتی ہی اکھنڈ سبھاگیوتی کا وردان دیتی ہیں نہ ویواہد کرنے آئیں اس بات کا وشیش خیال رکھیں کہ جو سندور انہیں شادی کے سمیں ملا ہے اسی سندور کو کچھ دنوں تک لگائیں اور اس سندور کو سنبھال کر رکھیں تو یہ غلطی گھر کی مہیلاؤں کو نہیں کرنی چاہیے اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں جن کا ایک سوہاگین مہیلہ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی نمبر ایک کئی مہیلائیں بیوٹی پالر جاتی ہیں اور وہاں جو بھی مہیلہ یا میک اپ کرنے والی ہوتی ہیں وہاں خود ہی سندور مہیلہ کے سر پر لگوا دیتی ہیں پرنتو یہ اشعب مانا گیا ہے اگر کماری اس تری کو سپنے میں خود کو سندور لگانا دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی اس کے من چاہے پسند کے ور کے ساتھ ہونے والی ہے دوستو نمبر دو اگر گھر میں آپ کے اپنے پتی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے یا گھر میں لڑائی کلے شتیادی کا محول رہتا ہے تو اس دوش کو دور کرنے کے لیے آپ سرسو کے تیل میں تھوڑا سا سندور ملا کر اپنے گھر کے مکھے دروازے پر سواستک یا پھر عوم کا پرتیق بنائیں دوستو ایک مہیلہ ہی گھر کو سوارتی ہے اور اس کی انتی کے لیے مارک پرشست کرتی ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو مہیلاؤں کی کرنے سے ان کے گھر سے مان لکشمی چلی جاتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ واسطو کے انسار مہیلاؤں کو کئی کام بلکل ہی نہیں کرنے چاہیے اگر مہیلہ ان کاموں کو کرتی ہیں تو اس کے گھر میں دردرت آتی ہے اور گھر میں صدا دھنا بھاو بنا رہتا ہے آئیے جانتے ہیں واسطو کے انسار مہیلاؤں کو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے نمبر ایک گھر کی صفائی اگر مہیلہ گھر میں خود جھاڑ پوچھا لگا رہی ہو تو یہ کام ہمیشہ سورے ادھے سے پہلے کرنا چاہیے سورے ادھے کے بعد کی صفائی کرنے سے گھر میں دردرت آتی ہے نمبر دو کنگھی کرنا سوریہست کے بعد بالوں میں کنگھی کرنے سے واسطو دوش ہوتا ہے شام میں بالوں میں کنگھی کرنے سے بچے اس سے لکشمی ماں رشت ہو سکتی ہیں نمبر تین کھانا پکانا مہیلاؤں کو کچن میں سنان کرنے کے بعد پرویش کرنا چاہیے سنان کرنے کے پہلے رسوئی میں پرویش نہیں کرنا چاہیے نمبر چار نہانا گھر کی صفائی کے بعد مہیلہ کو ترند سنان کرنا چاہیے دیر سے سنان کرنے سے گھر میں دردرت آتی ہے مہیلاؤں کو سنان کے بعد بھگوان کی پراتھنا کرنی چاہیے اور پرسات چڑھانا چاہیے لکشمی ماں کو پرسات چڑھانے سے پہلے اگر آپ کچھ کھاتی ہیں تو لکشمی رشت ہو سکتی ہیں نمبر پانچ کروڈ کرنا ایسا گھر جہاں اسٹری ہمیشہ کروڈت رہتی ہے اور کبھی خوش نہیں رہتی وہاں ماں لکشمی کی کرپان نہیں ہو سکتی نمبر چھے جھاڑو کو پیر نہ مارے دوستو کہا جاتا ہے کہ گھر کی اسٹریوں کے دوارہ کبھی بھی جھاڑو کو لات نہیں مارنی چاہیے جس گھر میں مہیلائیں جھاڑو کو پیر لگاتی ہیں یا پیر سے ٹھوک کر مارتی ہیں وہاں کبھی بھی لکشمی کا واس نہیں ہوتا اگر کوئی اسٹری گھر میں ایسا کرتی ہے تو اس گھر میں دردرتہ چھائی رہتی ہے وہ گھر کبھی بھی آرثی کروپ سے سمپن ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے دھیان رکھیں کہ گھر کی مہیلاؤں کو یہ کام کبھی نہیں کرنے چاہیے نمبر سات نہ رکھیں جھوٹے برتن گھر کی مہیلاؤں کو کبھی بھی گھر کے اندر جھوٹے برتن نہیں رکھنے چاہیے گھر کی مہیلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ توا اور کڑھائی کو کچن میں جھوٹا رکھ کر ہی سونے چلی جاتی ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں ایسا کر رہی ہیں تو ایسے گھر میں لکشمی کبھی نہیں آتی یہ گریبی اور دکھ کا سب سے بڑا کارن ہے دوستو نمبر آنٹ کسی کو نہ دے سندور دانی سوہاگین مہیلائیں کبھی بھی اپنے سندور کو جس بھی ڈبی سے یا سندور دانی سے آپ سندور لگاتی ہیں وہ آپ کو کسی کو نہیں دینی چاہیے اور سندور جب بھی لگائیں تو اکیلے میں سر پہ پلہ ڈال کر لگائیں سوہاگین مہیلائیں اپنے ہاتھ کی چوڑیاں اور پیروں کی پہنی پائل بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں ایسا کرنا بہت ہی عشب مانا جاتا ہے اسی طرح اپنے ماتھے کی بندی بھی کسی اور کو نہیں دینی چاہیے دوستو یہاں تک کی واسطہ شاسر میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی سوہاگین مہیلہ کو اپنی سوہاگ کی نشانیں یا سوہاگ کی واسطویں کسی انیہ مہیلہ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے کسی کو اپہار میں بھی نہیں دینی چاہیے نہ ہی کسی ویکتی سے اپہار میں لینی چاہیے آپ کا پتی اگر آپ کو شنگار کی واسطویں گفٹ کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پتی آپ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن کسی انیہ انسان سے انیہ ویکتی سے آپ اس طریقے کی چیزیں نہ لیں جیسے کی سندور منگل سوٹر آدھی دوستو سندور اور منگل سوٹر ہمارے سوہاگ کی نشانی ہوتی ہے مہیلاؤں کی سوہاگ کی نشانی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ اپنا منگل سوٹر یا پھر سندور دانی کسی انیہ مہیلہ کے ساتھ شیئر نہ کریں کسی کے سامنے سندور نہ لگائیں اس سے آپ کے رشتوں کو بری نظر لگ سکتی ہے اور آپ کو کشٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ واسطو کے نیم ہیں آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا تاکہ ماں لکشمی کا اغمن ہو سکے آپ کے اوپر سکرات مکرجہ کا سنچار بنا رہے تو دوستو ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں جائے ماں لکشمی ضرور لکھے گا تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی جوانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد